بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ابھی ہم گجرمالا جارہے ہیں وہاں افتتاح ہے ای بائک جو ہماری ہے اس کا شو روم ہے ایک عظیم صاحب ہمیں کچھ ٹائم ملا تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم گپ لگاتے ہیں جی تو میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو آپ کی بزنسز ہیں جیسے کہ لوگوں کو بتائیں بیشمار کمپنی ہیں تو سٹارٹ سے بتائیں کہ کیسے یہ خیال آیا کہ بزنس کرنا چاہیے اور پھر جو اتنی بڑی ایمپائر اور خاص طور پر ایپس ان گیمز اور آئی ٹی بزنسز میں جو بنی وہ جنرلی کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کیسے اس لیول پہ پہنچا اور کیا آپ کو شروع سے لگتا تھا کہ آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب آپ کو بتا ہے کہ جب بندے کا تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے یعنی کچھ ایج گزرتی ہے تو پھر وہ کمپیرزن کر سکتا ہے یقیناً اب آئیڈیا ہوتا ہے پہلے نہیں اتنا ہوتا تھا اب آئیڈیا ہوتا تھا کہ جو بچپن سے اس طرح کی چیزیں مائنڈ میں چل رہی ہیں اس کا مطلب تھا کچھ کام ہونا تھا اور دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک پوری بچپن سے ایک سیکوینس چل رہی ہوتی ہے آپ کو جو ڈیفرنٹ پیٹرن سے آپ گزرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے معاملات سے گزرتے ہیں اس سے سمجھ آتی ہے کہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی کام ہونا ہوتا ہے اس بندے سے جو اب ہم بیسیکلی اس کو آپ کو پتہ ہے ٹریننگز میں بھی لا رہے ہیں کہ اب ہم ریالائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں بیسیکلی کہ کیا وہ لوگ جو ہے کون سے ہیں جن کو شروع سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے جو منٹور دیکھ لیتا ہے تو برحال وہ بچپن سے ہی ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے پروجرٹس کرتے تھے ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے اور جیسے ابھی آپ نے بات کر دی تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت پہلے چھوٹی کلاس میں جب میں ابھی تھا تو کیلکولیٹر ایک آیا تھا ڈیجیٹل کیلکولیٹر آیا تھا یہ جو کیسیوں کے ہوتے تھے آپ کو پتہ جیپان میں تو اس کو میں نے دیکھا تو وہ آپ کو پتہ ہے ملٹیپلئی کرتا تھا ہم لوگ کتابوں سے کاپیوں سے ملٹیپلئی کرتے تھے جی تین زرب چار بارہ ہوتا ہے یہ وہ تو وہ جب ہم نے دیکھا یار یہ تو کوئی ڈیوائس ہے جس کو اس طرح کریں تو یہ بھی وہی جواب دیتی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ سسپنس آیا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے تو اب دیکھیں اتنی چھوٹی ایج میں یہ جو ہے پھر وہ آسطہ تخراب ہوا برحال اس کو اس طرح کیا تو لوگوں نے بتایا یار یہ جپان میں بنتا ہے کیسی والے بناتے ہیں تو ہم نے سوچا یار ہم نہیں بنا سکتے یہ پاکستان میں نہیں بن سکتا اتنی پہلے تو آپ دیکھیں کہ اسی بیس کے اوپر اتنا چھوٹا ہوتے ہوئے ہمیں آیا کہ ہم نے پھر جپان جانا ہے اس کو دیکھنا ہے کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے برحال وہ اللہ نے پھر پورے ایسے لگتا ہے کہ بہت دفعہ میر صاحب سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر کوئی انسان صحیح سے ڈریم بنا لیتا ہے ایک پلین بنا لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے پھر وہ اس کے پلین کو دیکھ کر کہ کتنی انٹینشن سے کتنی فکر سے کتنے احساس سے یہ پلین سوچتا ہے وہ تو وہ ساری ایسے لگتا ہے کائنات اس کے پلین کے لیے مسخر ہو جاتی ہے اس کے ایجنڈے کے لیے اس کے موٹیو کے لیے اس کی ویجن کے لیے اس کا جو بیسیکلی روڈ میپ ہے اس کے لیے وہ پوری جو ہے نا دنیا اس طرح موڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے ویسے ویسے چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہے ویسے ہی ہوا تو وہ اس سے یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ گول ضرور بنائیں ویجن ضرور بنائیں جو بندہ ویجن لیس ہے گول لیس ہے اس کے کبھی کبھی کوئی چیز مسخر نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی چیز اس کے لیے سپورٹیو نہیں ہوتی تو آپ لازمی اپنا گول اور پلین جو ہے ڈیزائن کریں جب یہ چیز بنتی ہے جو ہم نے بنائی تو پھر آپ دیکھیں ایسے لگتا تھا کہ وہ بچمن میں ایک جو گول اور ویجن ڈیزائن کی تھی اسی کو ساری چیزیں محب ہوتی رہی جیپان بھی گئے سیکھا بھی جب تک ہمیں ساری چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہو گئیں پتہ نہیں چلا تو ہماری جان نہیں جھوٹی آپ کہلیں کہ ہمیں تھوڑا سا بزنس کی طرف آئے چیزوں کو دیکھا اور زیادہ سمجھ آئے اور چیزیں ایسے لگتا تھا چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ نے آپ کو فطرت پر رکھیں یہ بڑا ضروری ہے آپ جب گول بنا لیتے ہیں ویجن بنا لیتے ہیں تو آپ نے آپ کو پھر فطرت پر ٹرائی کریں فطرت پر رہنے کی کوشش کریں لاغتبازیاں انہاں یہ ساری ان ساری چیزوں سے فطرت آؤٹ ہو جاتی ہے جب فطرت آؤٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ اور چیز ڈرائیو کرتی ہے تو آپ اپنے گول اور ویجن کے بعد جو ہم نے بھی کیا اس کے بعد آپ نے آپ کو ٹرائی کریں فطرت پر رہیں آپ نیچرل سٹائل میں رہیں نیچرل میٹرز میں رہیں تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے اپنے اس گول کی طرف پہنچنے کو تو اسی طرح ہوا اس میں اچھا اباب نے بڑے انٹرسٹنگ بات کی کہ اگر پلان بناو تو ساری کائنات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستخر ہو جاتی ہے تو دیکھیں میری اپنی اس پر ریسرچ بھی ہے اور مجھے جو لگا ہے میں نے جو ویسٹرن جو ڈیپ فلسفی ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ جب آپ انٹینشن لانچ کرتے ہو اس کو ہم ایسے کہ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ ایک ویجن بناتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے تو اصل میں یہ بڑا آسان ہے ساری کائنات واقعی لگ پڑتی ہے کہ اے کام ادھے کلو کرانا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ انٹینشن تو ہم نے بنا دی کہ میرا یہ ویجن ہے میں نے یہ کرنا ہے لیکن پھر دنیا کے رپڑوں میں پڑ کے پھر الٹی طرف ہاتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ وہ ہاتھ پیٹ چھوڑ دیں میرے خیال میں تو وہ خود بہ خود کائنات تو صرف لے کے جاتی ہے تو یہ بات آپ بھی کرتے ہوتے ہیں میں تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کی جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا کتنی ایج میں آپ باہر گئے باہر جانے کا مقصد کیا تھا وہاں کی تھوڑا حالات کا بتائیں وہاں سے پھر کیسے آپ وہ جو پین قرآن ہے اس کی طرف آئے اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کیا پلان بنایا تھا اور اللہ آپ کو اس سائٹ پر کس طرح لے کے گیا یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ بندہ جو ہے ویجن بنا لیتا ہے برحال اس کے بعد آلماوٹ 13-19 سال کا تھا جب میں باہر چلا گیا یہ پلان سوچتا تھا جی باہر جانا ہے باہر سیکھنا ہے باہر پڑھنا ہے جو بھی ہے تو ایک تو وہاں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس وقت جب ہم یونیورسٹی میں گئے تو اتنا فرق تھا کہ ہم لوگ اس وقت یہ 92-93 کی بات ہے اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یار ہم پاکستان میں جا کے یونیورسٹیز کو پروفیسروں کو ٹیچروں کو سٹوڈنٹ کو بتائیں کہ بھئی پلیز یہ اس طرح نہ پڑو یہ غلط طریق ہے یہ رٹے کا سسٹم ہے اور آج بات ہر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم ڈگریوں کے خلاف ہیں سٹڈی کے خلاف ہیں نہیں ہم اس وے آف ایجوکیشن کے خلاف ہیں تو وہ برحال اور اس وقت اتنے سال پہلے میر صاحب مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار یہ ہم نہ غلط کر رہے ہیں تو وہاں بڑی چینج ملی بڑا سٹائل ملا پھر اس کے بعد میں نے اپنی لیب بنائی ہوئی تھی اپنے ایک سپیریمنٹ کرتا تھا یونیورسٹی کی تھی یعنی کہ ہنڈرڈ پرسین ہم سکل بیس لوگ تھے یعنی ہم لوگ جو ہے نا جو یہاں پہ یہ بھی بڑی امپورٹن چیز ہے جب ہم سکل کی بات کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پانے اور جناب ٹیرانو پینچر لانے نے اور پتہ نہیں کیا کیا سکل سیکھنا اور بھائی جان اصل بات جو ہے وہ ایڈوکیشن جو سکل بیس ہے جو آپ کو بیسیکلی بیلڈ کرتی ہے وہوں پہ کڑا کرتی ہے برحال تو وہ ساتھ ساتھ ہم نے کیا بہت زبردست لیب کمپیوٹر چیزیں جو ہے ساری چیزیں کی اچھا اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے نہیں آپ کون سا کورس کر رہے تھے کس یونیورسٹی میں گئے کون سا کورس تھا میں بسیکلی نیئر اس یونیورسٹی میں سائپرس میں گیا وہاں پہ لیکٹونیس انجننگ جو ہے وہ میں نے شروع کی اچھا یہ یہاں پہ بات بھی وہی ہے بچپن سے شوق تھا تو اب یہ بھی وہی چیز ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے پیشن کو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو انیس میں پھر مجھے بڑا میں نے دل لگا کے جو ہے اس کو سارا کیا خاص کر میں نے آپ کو بتایا کہ تھرو اور سٹڈی کے دوران مجھے کوئی کیر نہیں تھی حالانکہ میں نے تھرو اور ٹاپ کیا لیکن مجھے کوئی کیر نہیں تھی کہ میرا پیپر ہے میں نے اگزیم ہے فلانا مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ جو اس ایجوکیشن کے یا اس سبجیکٹ کے پیچھے جو اصل تیم ہے وہ پتا چلنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ہم ایکسپیریمنٹ کر لیتے تھے سکل سیکھ لیتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ سرکر لیکٹونکس مگنیٹکس یہ جتنا فلکس یہ یہ بڑی سیمبل چیزیں اور اس کے اوپر پھر ہم اس وقت ایسا ایسا لکھتے تھے یا ایسی ایسی چیزیں بناتے تھے کہ ٹیچر بھی بہت افاران ہوتے تھے یار یہ کیا لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو برحال اس سے پھر آگے آستا آستا جپان کا پلان بنایا میری یونیورسٹی چاہ رہی تھی کہ میں یہاں پڑھاؤں اور اسیسٹن پروفیسر لگ جوں فلانا لگ جوں میں نے کہا یار نہیں مجھے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو اس سلسلے میں جپان چلے گئے وہاں پہ کافی کام شم کیا پھر آستا جوب سے بزنس یہ پر شروع کیا تو وہاں پہ جب بزنس میں آئے تو وہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں بڑے بڑے چیلنجز تھے بڑی بڑی چیزیں تھیں لیکن فیصلہ وہی بات آتی ہے کہ انسان جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں ہر صورت جو بھی چیلنجز آئے ان کو جو ہے نا سالف کرنا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے تو وہ پھر آگے ایسے لگتا تھا جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایسے لگتا تھا فلو بن رہا ہے خود سے ساری چیزیں جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں سارستہ جو ہے اچھا یہ بھی چیز بڑی تھی ہر وقت فیل ہوتا تھا آگے بڑھنے یہ بڑی اہم چیز ہے یعنی ہر وقت یہ تھا کہ اگلے سٹیپ پہ جانے اگلے لیول پہ جانے اگلے سٹیپ پہ جانے موو آن موو آن جو ہے اچھا نوملی لوگ کسی بھی سکچیس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں آپ انجائے کرنے لگ جاتے ہیں میں نہیں کہتا ہے انجائے نہ کریں لیکن جو ہے یا دو سال سال جو ہے وہ گاڑی دکھانے میں لگا دیتا ہے بھائی جان یہ تو آپ کی مثال مجھے بڑے چلگی کوئی گاڑی چھکری لیتا ہے کبھی چاچے کے گھر جا رہا ہے کبھی مامے کے گھر جا رہا ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ ایسی ایسی مزاق والی چیزیں بنائی ہوئی ہیں آپ دیکھیں یہ جو جن سے لاغت بازی نہیں ہوتی ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں شریکہ برادی بنائی ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے مٹھائی کا ڈبا ان کے گھر بھیج دیں اے یار یہ دیکھو آپ کے بھائی نے گاڑی لے لیا اچھا وہ انہوں نے ہی ہوتا ہے کہ تو چلا ہون ذرا تیرے سے نمبر لیں گے تو بھائی آپ اپنے مسائی کو مٹھائی کھلا دیں کراچی شریکہ بیٹھا ہوا ہے لہور میں رہتے ہوئے کراچی مٹھائی بیج رہا ہے کیوں انہوں نے پہلے پتہ لگ کہ میں لہیوں نہ آستے تو آپ جب جن کے لیے جو کرتے ہیں آپ کا گولی چوٹا ہو جاتا ہے آپ ہمیشہ سے دیکھیں تو ہم نے ان ساری چیزوں کو بائی پاس کیا کبھی گاڑی پیسہ دولت لوگوں کے لیے شریکہ رشتہ داروں کے لیے بلکہ کام کے لیے تو اس سے آپ آپ کو پتہ انجائے کرتے ہیں آپ پھر اگلے لیول پہ جاتے ہیں آپ اگلے لیول پہ ورنہ آپ کا یہ پھر یہ گول اچھیو ہو جاتا ہے اچھا بھی گاڑی لوگوں کے لیے وہ بھی ہو گیا پیسہ گاربار وہ ہو گیا تو پھر چھٹی ہو گی پھر سب کچھ آپ اچیو کر کے بیٹھ گئے ہیں یہ ہی مارا علمی ہے تو ہم نے آگے جو ہے نا سٹب سے بڑا اگلا سٹیپ کیا کہ کیا ہے اگلے لیول پہ کیا کر رہے ہیں اگلی دنیا کون سی ہے آئی ٹی کی دنیا کون سی ہے آئی ٹی کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں نہیں یہ ذرا بجے ڈیٹیل سے بتائیں اور یہ لوگ بھی سننا چاہیں گے کہ آئی ٹی میں اور خاص طور پہ ایپس اور گیمز میں آپ آئے کس طرح یعنی آپ اپنی یونیورسٹی لائف میں بیزی ہیں آپ جاب کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے تھے اس ٹائم پہ تو کس طرح یہ آپ کو خیال آیا کہ آئی ٹی میں آنا چاہیے اور یہ فیوچر ہے یا یہ کوئی حادثہ تھا یا کوئی انسیڈنس تھا کیا ہوا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں کافی پہلے سے جب لیکٹرونیس میں تھا تو دیکھیں ایمبیڈڈ سافٹر تو ہم لکھتے تھے یعنی کہ کوئی بھی گیجٹ یا کوئی لیکٹرونیس کی چیز جس میں آپ سافٹر لکھتے ہیں اور اس سے وہ چلتی ہے تو اچھا آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کی ہارڈ ویر کی چیز ہے نا تو وہ فیزیکل پریزنس ہے اس کی شیپ ہے ڈیزائن ہے پیکنگ ڈبا جو بھی ہے لیکن ہم دیکھتے تھے یہ جو اندر ہم سافٹر لکھتے ہیں یہ عجیب سی چیز ہے جیسے انسان کے اندر روح ہوتی ہے یہ وہ والی چیز تھی جو نظر نہیں آتی آج سے سافٹر کسی کو نظر نہیں آتا روح نظر نہیں آتی تو یہ کیا چیز ہے اچھا بعد میں آسا تھا پتا چلا کہ ہم تو سافٹ ہارڈ ویر میں ہیں فیزیکل چیزیں بناتے ہیں یہ سافٹر کے چیزیں بھی بکتی ہیں جو کسی ہارڈ ویر میں چلتی ہیں یہ بہت بڑی چیز تھی جیسے مائیکرو سافٹ ہے مائیکرو سافٹ کے کوئی فیزیکل پراؤڈ نہیں ہے لیکن وہ ایک ونڈو ونڈو کے وواز ہے جس سے ہی سرہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یار دنیا کی جو امیر ترین کمپنی ہے وہ بیسیکلی سافٹر میں ہے یعنی ایک ایسی چیز میں ہے جو فیزیکل نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آتی لیکن اس کے پچھے انٹلیکچول مائنڈ لگتا ہے اس کی طرح سوچنا شروع ہو گئے تو ہم نے جو امیر ترین سافٹر لکھے ہوئے تھے ان کو آستا آستا گوگل ایپل جو ہے یہ موبائل ہینڈز دنیا میں ابھی جو آپ نے بات کی دنیا میں ایک کومن ہارڈ ویر آنا شروع ہو گیا پہلے آپ کو پتا ہے ہر کمپنی اپنے اپنے ہارڈ ویر بناتی تھی کومن ہارڈ ویر آیا ہے جس کو سمارٹ فون کا نام دیا گیا یہی نوکیا نے میس کیا یہ نوکیا کی بہت بڑی میسنگ تھی تو کامن جو ہارڈ ویر آیا ہے جس کو ہم سمارٹ فون کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر انڈرائیڈ بیس ہے آئیو ایس بیس ہے یہ سٹنڈرڈ تھے آج آپ دیکھیں کہ آپ کوئی سافٹر لکھیں وہ آپ کا اپلی کوشن کے طور پر انڈرائیڈ میں چلے گا اور اسی کو اگر آپ آئیو ایس پہ میپ کرتے ہیں وہ بھی چلے گا یہ بہت بڑی چینجھ تھی جو ہمارے دیکھنے میں آئی تو ہم نے اس کو ٹرائی کیا اور پتا چلا کہ جو سافٹر آپ ایمیڈر لکھتے تھے وہ ڈیوائیس میں بکتا تھا اب آپ کا صرف سافٹر ایپ وہ جو آپ بناتے ہو اور موبائل کسی کا ہوگا اس میں چلے گا یہ بہت بڑی چینجھ تھی اس کو بیسیکلی گوگل بھی لے کے چار رہا تھا پوری دنیا لے کے چار رہی تھی یہ بہت بڑی ایکٹری لوگوں کو پتا نہیں ہے سمارٹ فون ہے سمارٹ فون اصل یہ چیز آئی تھی کہ آپ ایپ اور گیم الیدہ سے اگر بناتے ہیں تو وہ آپ کے دنیا کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں چل سکتی ہے بہت بڑی چینجھ تھی ہم نے جب شروع میں ایک ایپ ٹیسٹ کیا بنائی وہ بہت چلی بہت گئی آگے اور اسی طرح ہم نے یہ ونڈوز کی طرح کا ایک اپریٹنگ سسٹرم انڈوئیڈ میں بنایا وہ بڑا چلا تو پتا چلا کہ یار ایک ایسی ساوٹ فارم جو بیسیکلی کوئی اس کے فیزیکل پریزنس نہیں ہے اور کوئی اس کے پلانٹ نہیں ہے مشینے نہیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے کوئی انوینٹری نہیں ہے تو یہ بہت چلنے لگی ہے اتنے بلین موبائلوں کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کیا ان کو دے سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے بہت بڑی جو ہے ایکانومی بیلڈ کر سکتے ہیں وہ پھر چلتا گیا پھر آگے گئے تو آگے پتا چلا کہ آپ دیکھیں فیس بوک ایون ورڈس ایپ اور یہ جو بڑی بڑی ایپس ہیں لاسٹر میں آپ دیکھیں کہ میر صاحب یہ جو ورڈس ایپ ہے یہ انیس بلین کی تقریبا فیس بوک نے خرید دیا ہے that was just ایپ ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی اس طرف چلتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے آپ دنیا کو بیسیکلی کانومی وائز کنٹرول کر سکتے ہیں اور ٹکنالوجی وائز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اتنی بڑی دنیا اس کو پھر لے کے چلتے گئے ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ آتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا جو فرس جو مین سکسس تھی ایپس میں پین قرآن کے بارے میں ہم کافی زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے وہ ہنڈرڈ میلین ڈالر کے لیول پہ گیا تو وہاں سے پھر یہ کیسے خیال آیا ہے کہ پاکستان میں ایسے سیٹ اپس بن سکتے ہیں پوری ایمپائر بن سکتی ہے جس میں ایپس ان گیمز اور پھر آستہ آستہ سارے کے سارے تقریباً انڈسٹریز اس میں شامل ہوتی گئیں تو یہ جرنی کیسا تھا اور یہاں آ کر کام کرنے کا خیال کیسے آپ کو آیا امیر صاحب آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ہارڈ ویر پہ کام کر رہے تھے الیکٹرونکس میں ہیں پی سی بی میں ہیں اور اسی طرح تو وہ سارا کام چینہ میں کر رہے تھے مجبوری بھی تھی کیونکہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں اچھا پاکستان میں ابھی بھی الیکٹرونکس کا انفرسٹرکچر نہیں ہے جو کہ بننے جا رہے ہیں ہم لوگ بنائیں گے اس کو لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ہم نے فیل کیا کہ اگر پاکستان میں سوفٹر کی بیس رکھی جائے تو وہ بجائے آپ رونے روئے ہیں کہ جی بجلی نہیں ہے یہ نہیں ہے سکیورٹی نہیں ہے آپ کسی اچھی بیلڈنگ میں اچھے سیٹ اپ میں سکیورٹی کے ساتھ اچھے پاور بیک اپ کے ساتھ اب لیپٹ اپ دیکھیں اس میں کوئی بہت زیادہ پاور نہیں چاہیے تھی تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو اس کو سوٹ فارم میں شروع کرتے ہیں بجائے آپ ہیوی پلانٹس میں جائیں کافی سال پہلے کی بات ہے تو وہ بہت اچھا ایڈیا تھا وہ بہت اچھا رہا ہم نے کیا کیا ہم نے لیپٹ اپ بیس اور اچھے بیلڈنگ میں آفیس سٹارٹ کر کے بیریہ ٹون وغیرہ میں اس طرح کے جہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ ساری ہے تو وہاں سے کہا ہے کہ وہ چیز جو ایک بغیر مشینری کے بغیر بڑے انفرسٹرکچر کے آپ بنا سکتے ہو یا بنا لیتے ہو اور پھر پوری دنیا کے لیے اس کی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا دیکھتی نہیں ہے کہاں سے بنی ہے کہاں پہ ہے کون ہے بیگرونڈ کے ہے آپ پاکستانی ہو یا نہیں لوگ اس میں آپ کی کوالٹی دیکھتے چاہے ایپ اور گیم ہے تو وہ آپ پوری دنیا میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے مزید کی بات آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ ہر ملک میں ہر انڈویجول کو کوچھ نہ کوچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں فرام پاکستان تو یہ بیس تھی جو بڑی ہٹ ہوئی بڑی انڈرسٹنگ رہی ہر روز جو ہے اس کے اوپر گروت گئی یعنی آگے گئے ہم ڈالر لے کے تو وہ وہ چیز تھی پھر ہم نے بڑی بڑی ٹریننگ شروع کر دی لوگوں کو ٹریننگ شروع کر دیا کرنا اور پھر اس کو بڑھاتے گئے تو یہ وہ چیز تھی جو بیسیکلی ہارڈویر سے سوفٹویر کی طرف سویچ ہوئی جس کا آگے اور ابھی نیکس ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان میں سوفٹویر کی بیس بن چکی ہے ہم چاہیں گے بھی لوگ اس پہ کام کریں اور ساتھ میں انشاءاللہ ہم ہارڈویر کی بیس بنا رہے ہیں بہت جلد لوگوں کو بڑے سرپرائز دیں گے کہ یہاں پہ گیجٹس بنیں گے لیپٹاپ موبائل مینفیکچرنگ یعنی پی سی بی اور اسی طرح جو ان کے سٹف ہے یعنی پیک اینڈ ڈاپ یا پیک اینڈ پلیس جو ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں ٹکنالوجی میں وہ ساری کی ساری ابھی یوز کرتے ہوئے پاکستان میں جہاں پہ سوفٹ فارم میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسی طرح ہارڈ فارم میں بھی بہت زیادہ کام کریں گے تاکہ پاکستان اپنی انٹرنل نیڈ بھی اور ایکسٹرنل ایکسپورڈ میں بھی جائے اور کامیاب ہو اور بہت سارا باہر سے ہم پیسہ لے کے ہیں ڈالر کی فارم میں تھا کہ یہاں زیادہ سے زیادہ جابز کے لئے روڈ اچھا وہ تھوڑی روڈ کافی خراب ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں جمپ کافی زیادہ لگ رہے ہیں تو وہ ویڈیو کی ویوئی جو ہے وہ تھوڑی متاثر ہوتی ہے تو اس کو سماریز کرتے ہیں یعنی عظیم صاحب نے وہ ریالیز کیا کہ اللہ نے کچھ دیا ہے وہ آپ پوری زندگی جو آپ کا ایک پروسس ہے پورے پاکستان کے لئے ہمارے لئے رول موڈل ہیں پھر خاص طور پہ جو آپ نے سوفٹوئر میں اب ناؤ ای وی میں اور سولر میں رنیوبل میں یہ سارے جو کام کر رہے ہیں تو ان کو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ سارے کے سارا ان کا ایکسپریئنس ان کی ٹیمز کا ایکسپریئنس وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی لانے کے لئے تو اس کے لئے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں ای وی میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اب ہم ایپس اور گیمز میں جو کمپنیز اپنے سیکرٹ چپا کے رکھتی ہیں وہ اوپن کرنے لگے ہیں اور آپ سب کو دعویت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے یہ کمپنیز بناو فرمز بناو جس میں ہم اس کو بڑے لیول پہ بھی لے کے جا سکیں اور کم از کم ہر بزنس سو نوکریاں بھی پیدا کرے تو ہمارا مشن ہے جی انشاءاللہ ایک ہزار کمپنیز اس طرح کی بنائیں ایک لاکھ نوکریاں صرف اس سے پیدا ہوں پھر دوسری انڈسریز میں ہم نے وہ جو ایک کروڑ نوکریاں والا مار ٹارگر تھا وہ انشاءاللہ پورا کریں گے تو عظیم صاحب ہم پھر نیکس اپیسوڈ میں کسی اور بزنس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کی زندگی بارے میں بھی جانیں گے ڈیٹیل سے پیدا